یہ ہے بیدت دوسری بیدتیں جو ہوتی ہیں وہ نکاح کی بیدتیں ہیں اگر اس پر بھی ہم کنٹرول کر پائیں بہت حد تک ہمارے معاشرے کے اصلاح ہوں گے نکاح کی کیا بیدتیں ہیں شریعت میں نکاح بہت آسان ہیں اس کی اہمیت تو اپنی جگہ ہے لیکن یہ آسان ہے سستا ہے شریعت میں نکاح ہو کچھ بھی نہیں لگتا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں ایک خاتون آئے اور کہا ہے اللہ کے رسول آپ مجھ سے نکاح کر لے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں ضرورت محسوس نہیں کرتا اس کی تو کہا ٹھیک ہے اللہ کی رسول میرا نکاح کسی سے کروا دے آپ تو کہا ٹھیک ہے میں ترہ نکاح کسی سے کروا دیتا ہوں ایک شخص مجمع میں سوڑا کہ اللہ کے رسول مجھ سے اس کا نکاح کرا دیجئے کہ تو میرا نکاح نہیں ہوا ہے رسول نے کہا ٹھیک ہے میں ترہ نکاح اس سے کروا دیتا ہوں کوئی سونا ہونا ہے جو مہر میں تو دے پائے سے کوئی انگوٹھی ہی سہیں تو کہا اللہ کے حسول بس ابھی آتا ہوں گھر گیا اور آ کر اللہ کے حسول سونا تو کچھ بھی نہیں میرے پاس تو کہا ایک کا چاندی کی یا لوہی کی انگوٹھی لالے کچھ تو دے مہر میں وہ فوراں دورتا ہو اگر آئے اور کہا اللہ کے حسول وہ بھی نہیں بڑا غریب تھا کہا کیا ہے پھر تو کیا دے سکتا ہے تو کہا اللہ صرف ایک چادر ہے جو کہ میں باندھا وہاں ہوں نیچے تو اوپر قبلا بھی نہیں تھا بچاروں کے بعد تو کہا یہ تو تیرے لی ہے اس کو کیا دیں گا تو ایک چادر میں آدھے کریں گے تو کیا باندھیں گا تو تیبن تو کہا یہ تو نہیں ہو سکتا اور وہ شخص مایوس ہو کر چلا گیا رسول اللہ نے تھوڑے بعد کہا وہ کہا ہے وہ جو شخص ابھی نکاح کہہ رہا تھا کہا اللہ کے رسول ہو تو بچارہ مایوس ہو کر چلا گیا آپ نے یہ یہ سویچ نہیں ہے اس کا تو کچھ بھی نہیں تھا کہا اسے بلاؤ بلاؤ اس کو واپس بلائے گیا وہ آیا کہا اللہ کے رسول کیا تو کہا تجھے کچھ خورانی یاد ہے تو کہا ہاں ہاں مجھے فلاں 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 صورتی یاد ہے کہا ان صورتوں کے بدلے کہ تو اپنے بیوی کو یاد کرائیں گا میں نے تیرا حصہ نکاح کر دیا اب بتائیے مجھے تاریخ کا کوئی رسم ہوا ادھر والے ادھر والے آئے اور گئے چھلے میں اس میں کچھ دکھ رہا آپ کو کہ اس میں کوئی ساتوہ تیسرا پیلا نیلا حلدی اودا جو جو بہرحال ہوتی ہے چیزیں کچھ ہوا یہ ہوا کہ ایک انسان کا عشتہ تیئے کیا گیا اور دس دس بارہ بارہ سال اس کو چھوڑ دیا گیا جس طرح چھوٹے بچوں کو لولی باب دیکھے بلتے کہ تو اگر بڑی چیز مانگے تو چھوٹا دے دو آج کل ہوتا ہے نوجوانوں کی نکاح تیئے کر دیتے دس دس بارہ بارہ نکاح یہ شریعت میں درست نہیں یاد رکی جوان ہو جا تو شادی کر دیجئے پھر اس کی ودائی کی بات میں کیجئے الگ بات ہے رسم کر کے چھوڑتے ہیں درست نہیں کچھ ہوا یہ سب کیسا نکاح تھا کوئی خرچہ نظر آرہا ہے مہر کے علاوہ بھائی انگوٹی لالو نہیں انگوٹی نہیں چاندی کی لالو چاندی نہیں لوہی کی لالو بھائی وہ بھی نہیں کہا کیا ہے تو ایک تیبن نکاب یہ تو نہیں دے سکتے تم خود باندے ہوئے ہو پھر کیا ہے تو خوران کے بدلے کرتا ہوں یہ صورتیں اس کو سکا دے دیکھیں کچھ خرچہ لگا تو یہ ہلکہ ہے سستہ ہے یہ انسانوں کے بوش کو دور کرتا ہے افسوس کی ہم نے اپنے نکاحوں کو مہنگا مشکل اور ایسا بنا دیا کہ کسی گھر میں نکاح ہو جائے تو دوسری عورت دوسرے لوگ آہیں بھرتے ہیں کہ کاش مرے بچی کے اور بچی کے نکاح ہو جاتا تو اچھا ہوتا چونکہ کہاں نکاح ہو رہے ہیں ان کی تو ایک قیمتی مہنگی اور دور کی چیز ہو چکے یہ جو عمومن نہیں ہوتی ہے یہ تو ایک عام چیز تھی انسانی سماج کی ضرورتوں کو شریعت نے آسان کر دیا اللہ نے ہوا جو انسانی ضرورت ہے آسان کر دی لینا اس پر کوئی ٹیکس لگتا ہے کہیں بھی کسی ملک میں ہوا لینے کا ہاں آبا آو اکسیجنل جا کے ہسپیٹر میں لیں گے تو مہنگی یہ بہت ہو اللہ نے رکھا ہے کچھ پانی جو کہ فرہاں میں آسمان سے برستا ہے آپ کے لئے اور طالعوں میں جم جاتا ہے تو نکاح انسانی سماج کی ضرورت ہے انسان کی ضرورت ہے اس کو آسان کر دیا شریعت کہا کچھ بھی نہیں ہے کوئی رسم رسمانے یہ وہ کچھ نہیں ہے بس اجابہ خبول ہو گواہ ہو لڑکی ہے تو اس کا ولی راضی ہو جائے مہر تہہ ہو جائے بس ہوا نکاح تمہارا پھر تو نکاح کی بیدتوں کو دور کیجئے عورتوں سے بالخصوص اس تعلق سے میں جو گزارش کروں گا اگر آپ آڑ جائیں تو پھر مردوں کی حمد نہیں ہوں گے انشاءاللہ جو ہے وہ بیدتے کرے کسی گھر میں یہ ہوتا ہے شاہر تو کہتا بھائی یہ بیدتے شادی میں نہیں ہوں گی پھر اس کے گھر سے گزرنا ہوتا ہے تو وہ لوگ بیدتے کرتے ہیں اور خرافات کرتے ہیں تو لوگ جو ہے بیدتے کرتے ہیں خرافاتیں کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا ہے اب جب ان کے گھر کے بعد اس سے گزرنا ہوتا ہے تو ہم بولتے ہیں صاحب آپ تو کہتے تھے یہ بیدت خرافات غلط ہے پھر یہ کیا ہے وہ کہتے ہیں بھائی میں تو نہیں کر رہا ہوں عورتوں نے میں کوئی باہر حکال دیا اب وہ مجھ پہ غالی باگئے میں کیا کروں تو میں باہر بیٹھا ہوں کرسی پہ وہ لوگ سب کر رہے ہیں اب اگر عورتیں یہ گھر میں کہیں کہ بھائی دیکھو اپنے شہر سے یا جو جس کے گھر میں نکاح ہو رہا ہے اس کی ماں کہہ دے اس بچے کی اور وہ گھر کی عورتیں یہ کہیں کہ بھائی ہم کو تو حلدی مہندی نہیں کرنا ہے آپ مردوں کرنا ہے تو کر لیجی مرد بولنگ بھائی ہم کو کہاں کرنا تھی آپ کیلئے سب ہو رہا تھا تو عورتیں اگر اس معاملے میں تحق کر لیں کہ یہ بیدتی اب نہیں ہوں گی تو انشاءاللہ نکاح بڑے آسان ہوں گے جہاں اپنے بیٹے کی نکاح میں آپ رسم رسمانے کرتے ہیں وہیں ذرا سوچیں اپنے بیٹیوں کی نکاح سے پہلے جب رسم رسمانے ہوتے کتنا بوجھ آپ پر آتا ہے وہی بوجھ ان پر بھی تو آ رہا ہے آج یہ سوچ کر کہ اللہ میرا بوجھ ہلکہ کرے ان کا بوجھ ہلکہ کر دیجئے اگر بیٹے کا نکاح ہے تو یہ سب خراباتیں دور کیجئے انشاءاللہ آپ کی بچوں کی نکاح میں اللہ آسانی کرے گا پھر کہ دیکھو اس نے دوسروں کے لئے آسانی کی اللہ اس کے لئے اور اللہ کی طرف فرماتے ہیں جو دوسروں کے لئے خیر چاہتا ہے جو دوسروں کے لئے دعا کرے اس سے بہتر فرشتے اس کے لئے دعا کرتے ہیں وہ چیز کی اور ایسی بھی لوگ گزرے صالحین میں کہ جو چیز اپنے کو چاہیے ہوتی تھی ان کو وہ دوسروں کے لئے دعائیں کرتے تھے کہ اللہ ان کا آسانی کر کہ تو ان کو پتا تھا پھر فرشتے ان کے لئے دعا کرتے ہیں اللہ ان کے لئے آسانی کر یہ ضروری ہے دوسری یہ تیسری بدتیں جن کو ہم کوئی روکنا ہے اگر اس پر ہم خوابو پائے تو بہت حد تک ہم اچھی خاصی بدتوں پر خوابو پائیں گے وہ یہ ہے کہ میت کی بدتیں